ہیلے دوستو ویلکم ٹو ایفی ٹی وی امید کر رہا ہوں سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے ہیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں پاکستان آیا دنیا کے وجود میں اتنا پیارا کنٹری یقین کرو کہ بلے بلے ایک دم سے نا دنیا میں راج کے نشیو کر دیا بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ ہیں جی وہاں پہ لیکن انتنے انٹیلیجنٹ ہو کہ پچیس کروڑ کی عوام آج دو ہزار بیس میں پانچ یا چھے فیملیز ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہیں پولیٹیشن میں بہت سے بندہ تو آنا ہی نہیں ہے نا جی آج دو ہزار بیس میں پاکستان میں جو چھ سات فیملیز ہیں ان کو بین کر دو یقین کر دو کہ پاکستان ترقی کرنا شروع ہو جگا پاکستان میں نیپٹیزم ہی ختم ہو جائے گی نیپٹیزم ہی نیپٹیزم ہے بولی وڈ میں چل رہی تھے پاکستان میں بھی یہ بجٹ آ گیا جی میان خان صاحب نے کہہ دیا جی ہم لوگ تو پچھلی حکومت کا جوں سے نا وہی کرزہ بھی تا رہے ہیں ابھی اس کا مطلب کہ انہوں نے پچھلی حکومت کا کرزہ ہوتا رہا ہے ابھی جو آگے والی حکومت آئے گی وہ کہ کرے گی وہ ان کا کرزہ ہوتا رہے گی یا دو ہزار بیس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے نیوز چینلز پر دیکھتا تھا کہ بڑی ڈونیشن آ رہی ہے پاکستان کو چاروں طرف سے آ رہی ہے تو کیا پاکستان کے کرزہ نہیں دل سکتے اور یہ حکومت نے پاکستانی عوام سے ٹیکس بھی بہت لیا ہے تو باگلیہ لوگوں کے چیخیں نکر آ دی پیچھے سے آوازیں نکلنی ہی رہو گئی یہ آ رہت ہو گئی یہاں تک کہ پاکستان میں موجود جو چالیس فیصد پور کنٹری کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے بھی ہیں ٹورس وغیرہ بھی کرتے ہیں اور یہاں کے ہماری چالیس فیصد جو پور کنٹری ہے یہ لوگ پاکستان سے ڈر کے ہمارے پیسہ نکالتے ہیں کہ حکومت گھر کا بجلی کا بل نہ دیا تو میٹر کاٹ کے چلے جائیں گے بانی کاٹ دیں گے موبائل فون کے ٹیکس پہ ہے پاکستان میں چھے سے ساتھ فیملیز جن لوگوں نے ڈسائیڈ کیا ہوا کہ اگر وہ حکومت میں نہیں آئیں گے تو ان کے بچے آئیں گے اگر بچے نہیں آئیں گے تو انہی کے پارٹی کا بندہ ہے جن لوگوں نے گروپ ڈسائیڈ کیا ہوا ہے پڑا لکھا بندہ نہیں آنا چاہیے پریکٹیکل بندہ آنا چاہیے پڑا لکھا جو پچاس آٹھ لاکھ لگا کے ابروڈ سے سٹیڈی گرہ کر کے پاکستان میں آ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ملک کو سوارا جائے ہمارے ملک کو بنایا جائے اور ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں تو پھر پڑا لکھا بندہ ہے تو پاکستان چھوڑے گا ہی نہیں نا یہ لوگ مجبور کرتے ہیں پاکستان چھوڑنے کے لیے یہ نیپٹیزم جو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو نچھوڑ کے چھوڑنا پٹرول سستہ کیا ایک مہینے تک پٹرول گائب اس کے بعد پٹرول مہنگا کر دیا جی پچیس روپے کچھ پیسے ہوا ہے ابھی پٹرول ملنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ بھی ان لوگوں نے سٹوک رکھ لینا ہے جب تک آ کے مہنگا نہ ہو جائے یہ ہے جی وہ ساٹھ فیصد لوگ جن کے پاس گاڑی ہیں جن کے بزنس چل رہے ہیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یہ پٹرول ابھی مہنگا ہو کے گریبوں سے نکالنا کیسے گے گریبوں کے پاس صرف موٹر سیکل ہی ہوتی ہے اور کیا ہونا ہے یہ تو حالت ہے یہ ہوتی ہے جی نیپٹیزم جو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے گروپیزم کر کے اب امیدان خان صاحب کی حکومت ہے امیدان خان صاحب کی حکومت جائے گی تو اس کے بعد میں اس کا مطلب کہ پپل پارٹی تیار بیٹھی ہے نوازشیر تو ختم ٹھیک ہے اب پپل پارٹی ہے گے پپل پارٹی کا جو بلاول بھٹو صاحب ہیں نا اب وہ میں اس کا صاحب بول نہیں صاحبہ بولوں سمجھتے ہوتی نہیں ہے آدھی لفظ تو وہ کھا جاتا ہے چلو اب وہ کیا کرے گا جی اب بلاول بھٹو کے باہر صرف تھیوری ہے پریکٹیکل تو ہے نہیں پریکٹیکل تو بے نظیر بھٹو کا باز تھا جو شہزادی تھی پاکستان کی واقعہ شہزادی تھی لیکن قدر تو ہے نہیں پاکستانیوں کو پاکستان میں نا ایسے ایسے شہزادی لوگ ہیں جنہوں کو نا بس قسمت نے اٹھا دیا لیکن پاکستان نا ان کا سے چل نہیں سکا اب دو ہزار بیس میں پاکستان نیوٹرل کھڑا ہوا نیوٹرل کے سامنے ترکیہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو پیچھے تھی وہ بھی رک گئی ہے یہ حالت ہے کچھ کرنے دو کہ تو کریں گے نا لوگ ڈاؤن ختم ہوا پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن آ گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن آیا اس کا بس ٹک لوگ ڈاؤن آ گیا لوگوں کی بھی چکھیں نکلوا دی گھر بٹھا بٹھا گیا جن کے پاس کھانا نہیں ان کو تو بول دے تو کھانا تک کھانے کے ضرورت ہی نہیں مر جاؤ یہ حالت ہے ہوئے گا تو کھائیں گے نا یہ تو حالت ہے تو نیپٹیزم پاکستان میں ختم ہو سکتی ہے اگر پاکستان میں پڑے لکھے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ لوگ پولٹیکس میں ہیں جن لوگوں نے پولٹیکل ایڈیوکیشن میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے قائدہ ازم کے چودہ نکات بہت پڑھ لی ہے کتابیں بہت پڑھ لیں پلٹیکل کے باری آتی تو پاکستان میں موقع نہیں دیا جاتا یہ چیز ہے جو سچ بولنے والے لوگ آنا وہ آج تک اس لئے ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو جب سچ بولنے کا جو توفہ دیا جاتا ہے نا وہ اس کو مار دیتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے تو پاکستان میں ترقی ہوئے بھی تو کیسے ہوئے گی نا پڑے لکھے لوگوں کی تو باری آنی نہیں ہے تھوڑا سوچو تاکہ یہ لوگ جو نیپٹیزم پھلائے ہوئے پاکستان پولٹیکس میں ہیں یہ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹے کے پڑھ لکھا بندہ آئے پریکٹیکل والا بندہ آئے وہ بندہ آگے پاکستان کو چلائے اور پاکستان ترقی کرے نہ آگے صرف کرزے ہی دیتی رو ہے کرزے دینے سے ملک نہیں چلتے ہیں نہ کرزے لینے سے ملک چلتے ہیں پاکستان کے پچیس کورڈ وام ہیں ہر روز ایک رپیہ بھی دو تو ڈیلی کے پچیس کورڈ جمع ہوتا ہے یہ ہے تو اگر ایک مہینے میں ان لوگوں نے ایک ایک رپیہ بھی دیا تو اچھا خاصا پیسہ جمع ہوتا ہے پاکستان کا تو کرزہ ختم ہوتا ہے لیکن یہ تو سوچ نہیں نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوچ نہیں کپیسٹری تو ویسے بھی 0% ہے چلو اللہ وارث ہے پٹرول تو چلو مہنگا ہو کے مل گیا آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوئے گا لوگوں نے چھوڑ لینا پاکستان کو سچی کہہ رہا ہوں چالیس فیصد لوگ ہیں پاکستان میں گریب عوام اللہ ہی وارث ہے ان کا چلو ملتے ہیں بعد میں کچھ اور لے کیا تو آپ کے لئے اللہ حافظ